نمسکار دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جی پریمی پر آج ہم دریائی گھوڑا کے بارے میں کچھ جانکاری دینے والے ہیں دریائی گھوڑا یا جلیے گھوڑا انگلیس میں اسے ہپو پوٹمس کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا ویگانک نام ہپو پوٹمس ایم پی بی ایس ہے یہ ہے ایک وصال اور گولمٹول استنپائی پرانی ہے جو افریقہ کا مول نواسی ہے دریائی گھوڑے نام کے ساتھ گھوڑا سبد جڑا ہے ایبم ہپو پوٹمس سبد کا ارث وارٹر ہورس یعنی جل کا گھوڑا ہوتا ہے پرانتو اس کا گھوڑے سے کوئی سمبند نہیں ہے پرانی ویگان کی درشتی میں یہ سوروں کا دور کا رشتے دار ہے یہ ساکہہاری پرانی ندیوں ایبم جھیلوں کے کنارے تتھا ان کے میٹھے چلمے سموں میں رہنا پسند کرتا ہے اسے آسانی سے وصو کا دوسرا سب سے بھاری شتل جیوی شتنی کہا جا سکتا ہے وہے چودہ فٹ لمبا پانچ فٹ اوچھا اور چار ٹن بھاری ہوتا ہے اس کا وصال سریر استمب جیسے اور ٹھگنے پیروں پر ٹکا ہوتا ہے پیروں کے سرے پر ہاتھی کے پیروں کے جیسے چوڑے ناکون ہوتے ہیں آنکھیں سپاٹ سر پر اوپر کی اور ابری رہتی ہیں کان چھوٹے ہوتے ہیں سریر پر بال بہت کم ہوتے ہیں کیول پونچ کے سرے پر اور بھوٹوں کے اور کان کے آس پاس بال ہوتے ہیں چمڑی کے نیچے چربی کی ایک موٹی پرت ہوتی ہے جو چمڑی پر موجود رندروں سے گلابی رنگ کے وسائکت ترل کے روب میں چھوٹی رہتی ہے اس سے چمڑی گیلی ایوم سوشت رہتی ہے دریای گھوڑے کی چمڑی خوب سخت ہوتی ہے پراچین گریک بھاسا میں ان کے نام کا مطلب ہوتا ہے دریای گھوڑا حالانکہ آدھونک ویگیان انہیں سور کی پڑھ جاتی کے نجدیک پاتا ہے سب سے تاجہ سود میں پایا گیا ہے کہ ویہل کی پرجاتی سے ان کا سمبند ادھک ہے جیسا پہلے سمجھا جاتا تھا یہ ہے پسینے کے روب میں خون نہیں نکالتے ہیں بلکہ ان کے پسینے میں ایک لال رنگ کا ویکٹیریا رودھی سنسکرین درب ہوتا ہے دریای گھوڑے کی پیتالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ربطار نے جیب ویگیانکوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے دریای گھوڑے اصل میں ولپت ہونے کی کگار پر ہیں کچھ خوجکاریوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ پراچین یوگ میں دریای گھوڑوں کی نسلیں کئی جگہوں پر بھاری تعداد میں موجود تھیں دریای گھوڑا سانس لینے کے لیے ستے پر آئے بگر پانچ منٹ تک پانی میں رہ سکتا ہے جس طرح گھوڑا جمین پر پھرتیلا ہوتا ہے اسی طرح یہ ہے دریای گھوڑا پانی میں پھرتیلا ہوتا ہے ان کا پسندیدہ بھوجن نرم گھاس اور چھوٹے پودے ہیں مادہ کی گرب عودی دو سو چالیس سے دو سو ستر دن ہوتی ہے اور وہے ایک بچے کو یا کبھی کبھی دو بچوں کو بھی جنم دیتی ہے دریای گھوڑے کا جیون کال چالیس ورسوں کا ہوتا ہے دوستوں ایسے ہی پسو پکچیوں کے بارے میں جانکاری کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب اور سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو آل پر کر لیں دھنیواد موسیقی 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 موسیقی